ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو سی ایم ٹی کیریئر میکا ٹوٹوڈیل میں آپ کا سواگت ہے مہرم انکمار آج لے کے آیا ہوں ایک نیا ویڈیو جس میں کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کریس کورس کا یہ فیپت ویڈیو ہے جو کی ٹیکنیکل پارٹ 3 جو کی ایکزیکیوٹیو سیگنل انٹل کوم انڈ الیکٹرکل والوں کے لیے کافی ہیڈ پھول ہوگا اور آج ہم نیا سبزیکٹ انٹروڈیوز کرنے والے ہیں ایم ٹی الیکٹرومینتک تھیوری کافی ڈیمانڈ تھا اس کا کہ یہ الیکٹرومینتک تھیوری کا کرانا ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ کوششن آتے آپ دیکھیں گے ایک جام میں کوئی بھی ایک جام میں آپ پریویس میں نے کوششن سالو کیے ہیں اس کے ڈی ایف سی سی ایل کے تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے ٹانس میسر لائن سے رہتے ہی رہتے کوششن ہے اور ڈی ایم آر سی کے میں نے کوششن آپ کو ڈالے ہیں پریویس کوششن میں تو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا سیور سوٹ ایک کوششن رہ گئی رہے گا دو بھی کوششن اس سے آ سکتے ہیں سو اس لئے میں نے سب سے پہلے ٹانس میسر لائن ٹاپک ہی سیلیکٹ کیا ہوں اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کافی آپ لوگ کا ایک ریسپونس بہت اچھا رہا ہے بہت اچھا بہت لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں سو جن لوگوں نے نہیں کیا لوگوں لوگ بھی سبسکرائب کریں کافی فائدہ ملنے والا ہے اور جو کونسپٹ میں بار بار یہی بول رہا ہوں جو کونسپٹ میں ڈسکس کر رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ کوششن کوئی بھی نہیں چھوٹے گا سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیسن سیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ لوگوں آج میں نے کومنٹ دیکھا تو کچھ لوگ کومنٹ کر رہے ہیں کہ سر آپ آئی ایس اور یہ گیٹ کے کوششن کر رہے ہیں یہ ڈپلوما لیول کا ایکجام ہے سو یہ کوششن آئے گا کی نہیں تو ان کو میں کلیریفائی کر دینا چاہتا ہوگا آج میں نے پریکٹس سیٹ میں کوششن دالے ہیں ڈی ایم آر سی جی ایلیکٹونکس کے تو اس میں آپ دیکھئے گا اور میں آپ ہی ڈسکس کروں گا گیٹ اور آئی ایس کے دردام سیملر کوششن ہے ایج ایٹیج کوششن اس میں ریپیٹ کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کے یہ ڈی ایم آر سی کے ہی کوششن سے اور ایسا ہے کہ جو آپ کے پہلے جو پریوییس ایکجام ہوتے تھے وہ آپ کے پہلے گجرے جمعانے کی بات ہیں ابھی کے ٹرینڈ میں ایسا ہے کہ یہ تو بیکنسی کافی کم آتی ہے اور کمپیٹیشن کافی ٹف ہو گیا اور اون لائن جب سے ایکجام ہوا ہے کوششن کا لیبھل آپ دیکھیں گے جہاں آر آر بی کا آپ دیکھ لیجئے جی ایسی کا اچھا ڈی ایم آر سی کا دیکھ لیجئے وہ کافی ٹف کوششن آرہے ہیں کیونکہ جو اورگینائز کرتے ہیں ایکجام وہ کیا کرتے ہیں کہ نیٹ سے کہیں سے بھی اٹھا لیتے کوئی بھی کوششن ہوتا ہے اس لیے میں یہ سب چیزیں کرا رہا ہوں کہ آپ کو ایجی والے بھی کرا رہا ہوں ٹف والے بھی تھوڑا سا ٹف والے بھی کرا رہا ہوں تو کوئی بھی ایکجام میں جو آپ کے ایراؤن ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ٹف کوششن آتے ہیں اور وہی آپ کا ڈیسائیڈنگ ہوتا ہے سیلیکشن تو آپ لوگ ایسا منحق جئے کہ یہ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا کیونکہ نہ تو ہمیں پتا ہے کہ کون سے آئیں گے کیونکہ میں تو پیپر سیٹ نہیں کر رہا بس ٹرینڈ دیکھ کے کہ باقی زیتنے بھی ابھی تک ایکجام ہوئے سب کی ٹرینڈ دیکھ کے میں نے انیلیسز کیا کہ ایسے کوششن آتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ یہ ریپیٹیڈ کوششن ہے یہ کیا ہے سو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے کوششن آ سکتے ہیں کوئی بھی سیور ہنڈیڈ پرسنٹ کوئی کیسے کر سکتا ہے کہ یہی کوششن آئیں گے اگر میں یہی کہنے لگوں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے سب کے ایکجام نکل جائیں گے ایسی بات نہیں ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ اس ٹائپ کے کوششن آتے ہیں آپ کو میں دکھا بھی رہا ہوں ڈی ایمار سی جائے بھی ڈیپلوما لیول کا ہی ہے اس میں یہی کوششن ریپیٹ کرتے ہیں آئیے اس کے اس لوگ کوششن دیکھ لیجئے وہی ریپیٹ کرتے ہیں میں نے پریوییس ویڈیو میں بھی میں نے دکھایا ہے تو آپ لوگ پریویس ویڈیو دیکھیں دھیان سے سنیں اور آپ ایکسپیکٹ کر سکتے یہ کوششن اور آپ کا رینک ڈیسائیڈن پیکٹر وہی ٹف کوششن ہوتے ہیں جو لوگ وہ کر جائے کیونکہ ایجی بات سب کریں گے ٹف والے ہی نہیں کرتے تو جو ٹف بات کرتے ان کا سیلیکشن ہوتا ہے تو یہ جو جن کا بھی ڈاؤٹ ہے آج کا سیسان اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں سیسان سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کوششن دیکھ لیں کونسا کوششن میں ڈسکس کروں گا اور اسی سے ریلیٹر تھیوری بھی ڈسکس کروں گا دیکھتے ہیں کوششن یہ فرسٹ کوششن ہے گیٹ کا سکنڈ بھی گیٹ کا ہے تھرڈ بھی گیٹ کا ہے فورت آئی ایس فیفت بھی آئی ایس سکس آئی ایس سیبن آئی ایس ایٹ آئی ایس نائن آئی ایس ٹین آئی ایس ایلیون اسرو ٹویلو اسرو تو یہ ٹویلو کوششن آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کے لئے دس کوششن پریکٹیس کوششن ہے جو کہ آپ لوگ اس کو سولو کیجئے گا اور کل آپ کو پکا مل جائے گا اس کا solution آپ کے آنسر مل جائیں گے اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو ہم ایک پلان کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کومنٹ باکس میں ڈاؤٹ کوششن نمبر ڈالیں گے تو میں اس کا ایک الگ سے ویڈیو ہی بناوں گا وہ ڈاؤٹ والے کا سو وہ بھی آپ کو جس سے کی آپ کو سمجھ میں آئے سو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیسن سو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹرانس میسل لائن تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانس میسل لائن کا بیسی کا شکچر یہ یہاں پیس آئے گا سو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا انڈکٹر ہے یہ آپ کا ریجسٹر ہے دونوں سریج میں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایمپیڈنس اس کا آر پلس جی اومیگا ایل ہوتا ہے سو یہ آپ کا ز ہے یہ آپ کا بولٹیج سورس ہے یہ آپ کا لوڈ ایمپیڈنس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیپیسٹر اور کنڈکٹینس یہ آپ کا پیرلل میں ہے تو پیرلل میں کیا ہوتا ہے سنٹ ایڈمیٹنس سو سمپلی y equal to g plus j اومیگا c سو یہاں پہ یہ آپ کا بیسیگ اسٹرکچر ہے ٹرانس میسل لائن کا تو ہم پہلے تھوڑا سا سو فرسٹ اس میں پیرامیٹر دیکھ لیتے ہیں جو کی آپ کا گاما ہے اسے آپ کو پروپرگیشن کانسٹینٹ ہوتے ہیں سو اس کا فارمولا ہوتا ہے آپ کا alpha plus j بیٹا اور اگر اس ٹرم میں کریں r اور l کے ٹرم میں تو r plus j اومیگا l into g plus j اومیگا c اور اس کو ہم ایسے بھی لیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کا z اور y تو سمپلی اس کو z into y بھی لیکھ سکتے ہیں اور ایک ہوتا ہے آپ کا z نوٹ جو کی کریکٹرسٹکس ایمپیڈنس ہوتا ہے تو سمپلی اس کا فارمولا ہوتا ہے r plus j اومیگا l upon g plus j اومیگا c یہ ہوتا ہے آپ کا کریکٹرسٹکس ایمپیڈنس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ r جو کی resistance ہے l inductance ہے g conductance ہے اور c آپ کے capacitance ہے تو یہ ہوتے ہیں آپ کے primary constant اور جو یہ gama اور z 0 یہ آپ کے ہوتے ہیں secondary constant so اس میں آپ کا جو کریکٹرسٹکس ایمپیڈنس ہوتا ہے اس کا میں ڈیفنیشن آپ کو بتا دیتا ہوں سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں characteristics impedance کا definition it is the impedance measured at the input of finite transmission line یہ ہوتا ہے آپ کا characteristics impedance z naught so یہاں پہ آپ کے formula vz upon iz z not ہے so next دیکھتے ہیں next آپ کا ہے آپ directly theoretical question آتے ہیں اور آپ کے i b ہے exam میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں question کریں گے تو اس میں بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ کافی important ہے آپ lossless line اور distortion less line آپ کے important topic ہے lossless line condition r equal to g equal to zero resistance اور conduct zero lossless line اور z note کا تب کیا ہو جائے گا اب ہی آپ نے z note کا formula دیکھا تھا z note کا formula کیا تھا z note r plus j omega l upon g plus j omega c اگر یہاں سے r اور g 0 ہوں گے یہ 0 ہو گئے یہ آپ کا 0 ہو گیا اور یہاں سے g 0 ہو گیا تو j j cancel ہو جائے گا omega omega cancel ہو جائے گا under root lc تو یہ lossless line condition gama یہاں پہ gama کا formula بھی دیکھا تھا اگر put value j omega under root lc alpha 0 to beta omega under root lc beta phase shift constant vp phase velocity omega upon beta 1 under root lc em wave so low loss line high frequency low loss line r is too much greater than omega l and g is too much greater than omega c to is directly condition you asked this is important z naught r plus j omega l g plus z omega c j omega l l koman l to y koman a gaya to one a gaya r upon j omega l a gaya j omega c koman l to 1 plus g upon j omega c j omega j cancel r g 0 to z not equal to under root l upon c to is point important next d distortionless line distortionless line condition is this condition is r upon l equal to g upon c direct question is this exam may come and you can under root c here can see gamma r plus j omega l into g omega c to gamma alpha plus j beta gamma j beta omega root lc vp omega by beta tk question is not this wave related is why I have written here but you remember the things are just these star are next let's here z input impedance is formula you need to formula is z 0 into zl plus j 0 10 beta l upon z 0 plus j zl 10 beta l تو جب short circuit تب ہوگا جب آپ کا load impedance 0 ہوگا اس میں اگر آپ put کیجئے گا load impedance کو 0 کو یعنی ZL کو 0 put کیجئے گا تو یہ کیا ہوگا یہ part آپ کا 0 ہو گیا اور یہاں سے یہ پورا part 0 ہو گیا تو بچا کیا یہاں سے JZ not اور 10 beta L Z not سے Z not cancel ہو جائے گا یہ Z not تو بچے گا کیا JZ not 10 beta L سوی main ہے آپ کو اگر آپ derivation نہیں دیکھ سکتے تو یہ آپ formula آپ یاد رکھیں یہ آپ کو directly formula پوچھ سکتا ہے short circuit کا input impedance JZ not 10 beta L ہوتا ہے اور short circuit تب ہوتا ہے جب JL آپ کا 0 ہوتا ہے ویسے ہی open circuit input کا minus JZ not 4 beta L directly IS میں question پوچھا اس کا directly formula ہی پوچھ دیا اور اگر JL equal to J not JL equal to J not simply J input جو ہوگا آپ کا J not ہوگا آپ یہاں سے put کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے ZSC تو اس کو میں نے directly یہاں پہ بنایا یہ دونوں پہ question آ چکے ہیں exam میں آپ دیکھیں گے کافی important ہے اس کو آپ جرور یاد رکھیں کہ JSC means یہاں پہ input impedance of short circuit تو یہ ہوتا ہے آپ کا JZ not 10 beta L difference یہاں پہ ہے open circuit input میں کہ input open circuit اگر آپ کا یعنی کی circuit open ہو تو جو input impedance ہے minus JZ not caught beta L ہوتا ہے یہاں پہ plus JZ not ہے یہاں پہ minus یہ تیان میں رکھنا یہاں 10 ہوتا ہے یہاں caught ہوتا ہے اور JL اگر infinity ہوتا ہے تو open circuit ہوتا ہے تو سب سے جیدہ اگر کوئی important ہے تو یہ آپ کے ہیں اس کو آپ جرور یاد رکھیں next next آپ کا ہے کہ short circuit میں جو L ہوتا ہے یعنی کی length وہ lambda by 4 اگر ہوتا ہے تو کیا ہوگا Z0 ہوتا ہے تو Z0 to infinity لائی کرتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے short circuit سے open circuit اور اگر L lambda by 2 ہوتا ہے تو Z0 سے Z0 جاتا ہے short circuit سے short circuit ہی جاتا کوئی changes نہیں ہوتا ہے یہاں بھی open circuit سے open circuit ہی رہتا ہے open circuit میں بھی کوئی change نہیں رہتا یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کا open circuit short circuit میں convert ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اتنا دھیان نہیں ہے اتنا ڈیٹیل میں آپ کو نہیں آئے گا آپ کے لیول کا اتنا نہیں ہے سو سمپلی آپ کو یاد رکھنے ہے کہ جیڈ نور جو کریکٹرسٹکس ایمپیڈنس ہوتا ہے وہ انڈر روٹ جیڈ ایسی جیڈ او سی یہاں پہ انپوٹ ایمپیڈنس آف آپ کا سورٹ سرکیٹ انپوٹ ایمپیڈنس آف آپ کا ایمپیڈنس آف اوپن سرکیٹ کا پروڈکٹ کا اسکوائر روٹ ہوتا ہے اور ابھی تک جتنے بھی کوششن آئے ہیں سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ سیسٹی پرسنٹ کوششن ٹرانسمیسن لائن کے اسی پر بیشٹ کوششن ہے کسی بھی ایک جام میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی میں اس پر ڈسکس کروں گا سو دیکھتے ہیں نیکسٹ سو کوششن سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سیسن کا یہ فرسٹ کوششن ہے کہ یہ ٹرانسمیسن لائن is ڈشٹارسن لیس ایف میں نے بولا تھا کہ ڈشٹارسن لیس اور لاؤسن لیس کا بھی ایمپورٹنٹ ہے تو دشٹارسن لیس کے لیے کیا کنڈیسن تھا وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا ل اپون سی اکوال ٹو آر اپون جی جب ایسا ہوگا تو ملٹیپلائی کریں گے تو کیا ہوگا ل جی اکوال ٹو آر سی کون سا اپسن سٹسپائی کر رہا ہے تو اپسن سی یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا گیٹ 2001 میں یہ آیا تھا نیکسٹ ہے آپ کا the VSWR can have any value between تو کیا ہوتا ہے آپ کا کی VSWR جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے Vmax upon Vmin یعنی maximum voltage upon minimum voltage تو سیمپلی اگر when Vmax اگر Vmin کے اکوال ہوگا Vmin کے اکوال ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ کا VSWR 1 ہوگا اور اگر Vmin جو آپ کا minimum voltage ہے 0 ہوگا تو VSWR کیا ہوگا infinity ہوگا سو اس سے آپ conclude کر سکتے ہیں کہ جو VSWR ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے varies from 1 to infinity سو یہاں سے آپ کا decorrect ہو جائے گا یہ گیٹ 2002 کا question تھا نیکسٹ آپ دیکھ سکتے question number 3 یہ بھی gate 2000 کا question ہے اور ابھی میں نے دونوں question لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ gate 2000 کا question اور ESC 2018 جو کہ یہ IS کا question ہے یہ آپ کے gate کے question آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دونوں میں کوئی بھی difference نہیں ہے 18 years بعد gate کے question کو repeat کیا IS میں اور یہی question آپ کو میں نے practice میں بھی دیا ہوا ہے جس کو repeat کیا dmrc نے dmrc j نے اسی question کو repeat کیا آپ کو اسرو نے اسی question کو repeat کیا آپ کے dfcc آئیل نے تو جن کو doubt ہوگا آج clear ہو گیا ہوگا کہ میں جو بھی question کرا رہا ہوں میں کچھ extra نہیں کرا رہا تھوڑا بہت میں نے ایک آج question extra بتایا تاکہ آپ کو اگر اس type کوئی بھی situation exam میں آئے تو اس کو آپ handle کر پائیں تو یہاں پہ simply کیا ہوتا ہے ابھی میں نے فورمولا بتایا تھا کی z not equal to under root z sc into z oc اس type کے question کا کافی میں نے دوسرے ویڈیوز میں بھی discuss کر چکا ہوں تو یہاں پہ simply کی when the magnitude of open circuit and short circuit input impedances of a transmission line are 100 ohm 25 ohm respectively characteristics impedance of line each یہاں پہ z oc open circuit 100 ohm given z sc short circuit impedance 25 ohm z not आप کو पूछा है formula आप देख सकते है simply 100 into 25 25 100 square root 50 होता है z not 50 ohm हो जाए गा यहा से option b correct हो जाए यहा से option b correct हो जो भी मैं दे रहा हूँ exact आपको दे रहा हूँ question जो भी topic मैं discuss करूँगा उससे बाहर के कोई question नहीं आएंगे so next question next question आपका question number 5 जो की IES 2017 का question है यहाँ से reflection coefficient पूछा है तो simply reflection coefficient मैंने discuss किया हुआ हूँ पहले के हैं so simply आपके 150 minus 300 150 plus 300 तो simply minus 150 upon 450 that means minus 1 by 3 that means minus 0.333 यह आपके negative में है actually लेते हैं modulus में जब आपको magnitude पूछेगा तब आप plus में लिजिएगा इसको magnitude आप में यानि कि जो आपका ये टावल है अगर magnitude पूछेगा तब ही आप positive में ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे magnitude आपको नहीं पूछा directly पूछा reflection, copy, send ये point ध्यान में रखने वाली बात है ये आपका negative होगा मैंने previous वीडियो में जो भी question discuss किया हो उसमें magnitude पूछा था और वहाँ पे positive value आता था यहाँ पे negative value आएगा यहाँ पे देख सकते हैं confuse करने के लिए positive और negative दोनों दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे option C correct होगा next question next question आप देख सकते हैं for a lossless transmission line L given है यहाँ पे जो कि आपको 0.35 micro henry per meter है आपके C given है 90 pf per meter और frequency आपके given है 500 megahertz मैंने practice question में भी यह question डाला हूँ जिसमें की data change है और यह आया था आपके इस रो में so आप उसको solve करें same format है as it is question यह है so कुछ भी difference नहीं है सिफ data change है so यहाँ पे यह थोड़ा सा अलग question है और यह question आप expect कर सकते हैं इस type के question भी आसदे क्यूंकि आपके dfccil में भी reflection coefficient और जो characteristics impedance वाला था वो question पूछ चुका है तो maybe यह question आए तो इसमें दो type के question होते हैं so इसमें directly क्या होता है पूछा आपको propagation constant का magnitude यहाँ पे देख सकते हैं magnitude पूछा है propagation constant मैंने बोला था कि gamma तो इसका आपको magnitude तो क्या होगा इसका magnitude होता है omega under root lc so simply omega की value 2 pi f under root lc omega 2 pi f होता है because frequency given है आपका so 2 pi f क्या है आपका 500 into 10 days to power 6 और यहाँ से under root l क्या है आपका l है आपका 0.35 0.35 यह micro henry है तो इसको हम कर लेते हैं 0.35 into 10 days to power minus 6 henry per meter और इसको कर लेते हैं 90 into 10 days to power minus 12 because p को फिराड में है तो यह हो जाएगा आपका फिराड per meter तो यहाँ से 0.35 into 10 days to power minus 6 into 90 into 10 days to power minus 12 यह सारे स्कौाइर रूट आप इसको solve करेंगे तो directly आपका जो value आएगा यहाँ से 17.63 इसको आप solve कर सकते हैं simple है so यहाँ से 17.63 option आपका be correct हो जाएगा next question next question मैंने बताया था transmission line condition to be low loss low loss का मैंने एक theory में discuss किया था तो उससे directly आप देख सकते हैं कि आपका यह option correct हो जाएगा उसके लिए क्या condition था कि R too much greater than omega L और G जो है वो too much less than omega C so यहाँ से option C आपका correct हो जाएगा यह आपके आईएस 2014 के question थे next है आपके which one of the following is the characteristics impedance of lossless transmission line अब मैंने उस theory में आप देखे होंगे एक ही page था जिसमें आप देखे होंगे कि lossless transmission line में lossless transmission line में आपको Z naught का formula बताया था so simply उसका क्या होता है Z naught equal to under root L upon C तो यहाँ से कौन सा option आपका correct हो जाएगा तो option C correct हो जाएगा तो देख सकते हैं कितने easy question आते हैं और इसी type के question आप expect कर सकते हैं next if RLC and G are the resistance, inductance, capacitance and conductance of a transmission line respectively then the condition for distortionless transmission line तो आपको lossless हो गया distortionless पे low loss पे आप देख सकते हैं यह IS2001 का question है तो simply यहाँ से क्या हो जाएगा आपका option B correct हो जाएगा R is equal to L G मैंने previous question में भी इसको discuss कर चुका हूँ तो यहाँ से option B आपका correct हो जाएगा next question यह भी आपके IS2014 के हैं lossless transmission line of length L is open circuited and has characteristics impedance Z naught the input impedance is मैंने अभी theory में discuss किया था derive भी करवाया था तो इसमें directly Z naught आपका क्या होता है जब lossless transmission line होता है तो minus J Z naught cot beta L so option C यहाँ से correct हो जाएगा मैंने बोला था कि दोनों आपको पूछ सकते हैं तो इसको आप ध्यान में रखिए so directly यहाँ पे यह देख सकते हैं IS2014 का question था next question देखते हैं isro 2015 जिसका मैं discuss कर रहा था भी just मैंने discuss किया हूँ यह चीजें मैंने बोला था तो यह यहीं पे हैं आपका question number 11 isro 2015 में आया है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे given क्या है आपका तो alpha नहीं given है so alpha आपका 0 है L given है length 625 because lossless transmission line है लिए alpha 0 होता है L आपका 625 nano henry वहाँ पे क्या था आपका micro तो यहाँ पे nano henry थोड़ा सा change कर दिया so 625 into 10 डिस्ट पावर minus 9 henry per meter उसके बाद आपका है capacitance capacitance आपका so यहाँ से capacitance आपका given है 64 pico farad per meter तो यह हो जाएगा 64 into 10 डिस्ट पावर minus 12 farad per meter तो directly यहाँ पे भी आपको यहाँ पे बीटा पूछा है आपको phase constant वहाँ पे propagation constant पूछा था यहाँ पे phase constant जो की होता है बीटा और बीटा का formula होता है बीटा का formula होता है omega root lc so directly omega क्या होता है 2 pi f root lc इसमें put किजिएगा आपका value यह सारे है like की 2 into pi into f है 100 into 10 डिस्ट पावर आपका यह mega है तो 10 डिस्ट पावर 6 f given है आपके 100 megahertz that means की 100 into 10 डिस्ट पावर 6 तो 10 डिस्ट पावर 6 under root l क्या है आपका 625 10 डिस्ट पावर minus 9 और यहाँ पे c क्या है आपका 64 into 10 डिस्ट पावर minus 12 इसको आप solve करेंगे solve करने के बाद आपका answer आजाएगा beta equal to 3.9738 जो की आप देख सकते हैं यह आपको option a satisfy कर रहा है यहाँ से option a correct हो जाएगा next question next question यह आपके थोरा सा different type का question है low loss quarter wavelength long quarter wavelength में है कि यह की जो lambda है वो आप जो l है आपका sorry l जो है lambda y4 है इसको बोलते हैं आपका quarter wavelength ठीक है quarter wavelength तो इसका condition देखे थे यह ऐसा है आपका जो l है यह है यह है आपका lambda y4 z यहाँ पे r pure resistive है जो की आपका 100 ohm है और आपका characteristics impedance z0 z0 आपका 50 ohm है characteristics impedance आपका हमेशा input side होता है तो यहाँ से क्या होता है अगर आपका lossless है यहाँ पे जो की given है lossless तो lossless में क्या होता है alpha 0 होता है तो यहाँ पे directly formula इसके lossless के लिए होता है कि z input आपका z0 square upon zr यह formula होता है तो इससे आपने देखा था z0 equal to zsc into zoc यहाँ से अगर esquiring करेंगे तो z0 square upon तो ऐसे यहाँ इसके लिए आपका formula होता है z1 equal to z0 square upon zr तो यहाँ पे z0 given है 50 square upon zr आपका 100 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2500 upon 100 so 25 ohm so option आपका c correct हो जाएगा so यह है आपके questions जो की different type के थे 4 types के question थे मैंने खरवाए इससे अलग से कोई question नहीं आएगा इसमें इसमें एक चीज़ सिर्फ बसता है smith chart वो मैं कभी किसी दूसरे वीडियो में discuss कर दूँगा so numerical point और view से आपके इतने थे numerical और theoretical से तो यह थे हमारे आज के session के कुछ questions जिसको मैंने discuss किया तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए share किजिए और subscribe करना न भूलिए और आपके practice question है जो कि आप practice question यहाँ पे मैंने पहले ही दिखा चुका हूँ तो यह practice question को आप solve किजिए इसका आपको PDF भी मिल जाएगा आपके Instagram और Facebook पे दूसरी बात है कि इसका answer आपका दोनों का मैंने दो practice से दिये हुए हैं दोनों का आपको कल इसका answer भी मिल जाएगा फिर भी अगर आप लोगों को कोई doubt होगा तो आप comment box में आप comment करें कि मुझे यह question में doubt है तो मैं पूरा collect करूँगा तो फिर एक नया वीडियो आपको ला दूँगा सारे doubt वाले questions में discuss कर दूँगा so thank you for watching CMT stay tuned CMT